بریکنگ نیوز ناظرین آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ عید الفطر کا چاند کب نظر آئے گا حکومت کا اہم فیصلہ عید الفطر کا پہلے ہی اعلان کر دیا گیا ہے اہم ترین بریکنگ نیوز ہم اپنے ناظرین تک شیئر کرتے چلیں کہ عید الفطر کا اعلان کر دیا گیا ہے مرکزی روت حلال کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ پہلی بار پشاور میں ہوگا اور اس بار ایک ہی دن پورے پاکستان میں عید الفطر جو ہے وہ منائی جائے گی مرکزی روت حلال کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ بارہ مائی کو پشاور میں ہوگا اور کمیٹی شہادتوں کی روشنی میں عید الفطر کا اعلان کرے گی بریکنگ نیوز ناظرین آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ عید الفطر کا چاند کب نظر آئے گا حکومت کا اہم فیصلہ عید الفطر کا پہلے ہی اعلان کر دیا گیا ہے اہم ترین بریکنگ نیوز ہم اپنے ناظرین تک شیئر کرتے چلیں کہ عید الفطر کا اعلان کر دیا گیا ہے مرکزی روت حلال کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ پہلی بار پشاور میں ہوگا اور اس بار ایک ہی دن پورے پاکستان میں عید الفطر جو ہے وہ منائی جائے گی مرکزی روت حلال کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ بارہ مائی کو پشاور میں ہوگا اور کمیٹی شہادتوں کی روشنی میں عید الفطر کا اعلان کرے گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ عید الفطر کا چاند کب نظر آئے گا حکومت کا اہم فیصلہ عید الفطر کا پہلے ہی اعلان کر دیا گیا ہے اہم ترین بریکنگ نیوز ہم اپنے ناظرین تک شیئر کرتے چلیں کہ عید الفطر کا اعلان کر دیا گیا ہے مرکزی روت حلال کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ پہلی بار پشاور میں ہوگا اور اس بار ایک ہی دن پورے پاکستان میں عید الفطر جو ہے وہ منائی جائے گی مرکزی روت حلال کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ بارہ مائی کو پشاور میں ہوگا اور کمیٹی شہادتوں کی روشنی میں عید الفطر کا اعلان کرے گی اور یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ گورنمنٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس بار عید جو ہے وہ تیرہ کو نہیں بلکہ چودہ کو ہوگی اور پورے تیس روزے جو ہے وہ رکھے جائیں گے یہ اہم ترین خبر جو ہے ہمیں اپنے ناظرین تک شیئر کر رہے ہیں بات کریں محکمہ فلکیات کی تو محکمہ فلکیات کا کہنا ہے کہ چاند کی عمر کو دیکھتے ہوئے بارہ مائی کو عید الفطر کا چاند نظر آنے کے مکانات جو ہے وہ بہت کم ہے اسی کو عید الفطر کا چاند نظر آئے گا اور چودہ مائی کو عید الفطر جو ہے وہ ہوگی یہ اہم ترین بریکنگ نیو سے ہم اپنے ناظرین کو ادا کر رہے تھے چکا ہے اور کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی لہٰذا شمال کا چاند آد نظر نہیں آیا ہے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی کہا کہ جو مرکزی رویت حلال کمیٹی کے جو سربراہ ہیں جو صدارت کر رہے ہیں اسلام آباد میں مولانا عبدالخبیر آزاد وہ بقاعدہ طور پر اعلان کریں گے تاہم لاہور زونل کمیٹی نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ شمال کا چاند نظر نہیں آیا ہے اور کہیں سے بھی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی ہے اسی طرح اسلام آباد میں بھی کچھ دیر قبل ہم بات کر رہے تھے اپنے نمائندے سے تو انہوں نے بھی یہی بتایا کہ کوئی شہادت وہاں پر بھی موصول نہیں ہوئی اور ملک کے جو دیگر حصے ہیں وہاں بھی شمال کے چاند کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی لہٰذا کل عید نہیں ہے اور اب جو مرکزی رویت حلال کمیٹی کے شیئرمن ہیں جو صدارت کر رہے ہیں اسلام آباد میں وہ آئیں گے اور کانفرنس کر کے اعلان کریں گے تاہم جو مختلف زونلز کمیٹیاں جو بیٹھی ہیں انہوں نے ان میں سے لاہور میں اعلان کیا گیا ہے کہ کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی ہمائن نمائندے اکیل اسلام آباد سے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید بات کرتے ہیں جی اکیل بتائیے گا لاہور میں تو زونلز کمیٹی نے اعلان کر دیا ہے کوئی شہادت نہیں موصول ہوئی شبال کے چاند کی اور کل عید نہیں ہے اسلام آباد کا بتائیے گا دیکھیں بالکل اسلام آباد میں جو مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس ہے وہ اس وقت جاری ہے اسلام آباد اور راول پنڈی سے مرکزی رویت حلال کمیٹی کو چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی بھی شہادت موصول نہیں ہوئی تو آپ سے کوئی شرقبل جو مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس تھا وہ اس وقت ختم کر دیا گیا ہے اور اب جو ہے وہ مرکزی رویت حلال کمیٹی کے ارکان ہیں وہ کمرے میں موجود ہیں جہاں پر جیگر زونال کمیٹیوں کے اجلاس ہیں اس کی اپڈی لی جا رہی ہیں اور اگر کسی شہر سے یا کسی صبحی حلال کمیٹی سے ان کو مرکزی رویت حلال کمیٹی کو چاند کی شہادت ہوگی تو اس کا جائزہ لگے جائے گا اسلام آباد اور راول پنڈی نے چاند نظر نہیں آیا جس کے بعد مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس ختم کر دیا گیا ہے اور اب دیکھا جا رہا ہے کہ اگر کوئی صبحی زونال کمیٹی یا دردد زونال کمیٹی ہے اگر مرکزی رویت حلال کمیٹی کو کوئی چاند نظر آنے کی شہادت سے آگاہ کرے گی تو پھر مرکزی رویت حلال کمیٹی ان جہاں شہادتوں کا اجازہ لے گی مرکزی رویت حلال کمیٹی